وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلت جھپک جائے بلکہ اس سے بھی کچھ کم حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے علم تو اللہ ہی کو ہے بات کے فقلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل جواب ہے کفار مکہ کے اس سوال کا جو وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ اگر واقعی وہ قیامت آنے والی ہے جس کی تم ہمیں خبر دیتے ہو تو آخر وہ کس تاریخ کو آئے گی یہاں ان کے سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے بلکہ اس سے بھی کچھ کم یعنی قیامت رفتہ رفتہ کسی طویل مدت میں واقع نہ ہوگی نہ اس کی آمد سے پہلے تم دور سے اس کو آتے دیکھو گے کہ سنبھل سکو اور کچھ اس کے لئے تیاری کر سکو وہ تو کسی روز اچانک چشم زدن میں بلکہ اس سے بھی کم مدت میں آ جائے گی لہذا جس کو غور کرنا ہو سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور اپنے رویے کے متعلق جو فیصلہ بھی کرنا ہو جلد بھی کر لے کسی کو اس بھروسے پر نہ رہنا چاہیے کہ ابھی تو قیامت دور ہے جب آنے لگے گی تو اللہ سے معاملہ درست کر لیں گے توحید کی تقریر کے درمیان یقائق قیامت کا یہ ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ لوگ توحید اور شرک کے درمیان کسی ایک عقیدے کے انتخاب کے سوال کو محض ایک نظری سوال نہ سمجھ بیٹھیں انہیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ فیصلے کی گھڑی کسی نامعلوم وقت پر اچانک آ جانے والی ہے اور اس وقت اسی انتخاب کے صحیح غلط ہونے پر آدمی کی کامیابی اور ناکامی کمدار ہوگا اس تنبیہ کے بعد پھر وہی سلسلہ تقریر شروع ہو جاتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اس نے تمہیں کان دیئے آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیئے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو سوچنے والے دل دیئے یعنی وہ ذرائج جن سے تمہیں دنیا میں ہر طرح کی واقفیت حاصل ہوئی اور تم اس لائق ہوئے کہ دنیا کے کام چلا سکو انسان کا بچہ پیدائش کے وقت جتنا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے اتنا کسی جانور کا نہیں ہوتا مگر یہ صرف اللہ کے دیئے ہوئے ذرائع علم یعنی سماعت بینائی اور تاقل و تفکر ہی ہیں جن کی بدولت وہ ترقی کر کے تمام موجودات عرضی پر حکمرانی کرنے کے لائق بن جاتا ہے تم شکر گزار بنو یعنی اس خدا کے شکر گزار جس نے یہ بے وہا نعمتیں تم کو عطا کی ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کانوں سے آدمی سب کچھ سنیں مگر ایک خدا ہی کی بات نہ سنیں ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں مگر ایک خدا ہی کی آیات نہ دیکھیں اور اس دماغ سے سب کچھ سوچیں مگر ایک یہی بات نہ سوچیں کہ میرا وہ محسن کون ہے جس نے یہ انعامات مجھے دیئے ہیں اَلَمْ يَرَوْ اِلَى الْطَيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برٹنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے یعنی چمڑے کے خیمے جن کا رواج عرب میں بہت ہے دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو یعنی آپ کوچھ کرنا چاہتے ہو تو انہیں آسانی سے تیہ کر کے اٹھا لے جاتے ہو اور جب قیام کرنا چاہتے ہو تو آسانی سے ان کو کھول کر دیرہ جمع لیتے ہو واللہ جعل لکم مما خلق ضلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل وجعل لکم سرابیل تقيكم الحر وسرابیل تقيكم بأسكم اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں سردی سے بچانے کا ذکر یا تو اس لیے نہیں فرمایا گیا کہ گرمی میں کپڑوں کا استعمال انسانی تمدن کا تکمیلی درجہ ہے اور درجہ کمال کا ذکر کر دینے کے بعد ابتدائی درجات کے ذکر کے حاجت نہیں رہتی یا پھر اسے خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جن ملکوں میں نہایت مولک قسم کی بادے سموم چلتی ہے وہاں سردی کے لباس سے بھی بڑھ کر گرمی کے لباس اہمیت رکھتا ہے ایسے موالک میں اگر آدمی سر گردن کان اور سارا جسم اچھی طرح ڈھاک کر نہ نکلے تو گرم ہوا اسے جھلس کر رکھ دے بلکہ بعض اوقات تو آنکھوں کو چھوڑ کر پورا مو تک لپیٹ لینا پڑتا ہے تمہاری حفاظت کرتی ہیں یعنی زرہ بکتر نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے اتمام نعمت یہ تکمیل نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی زندگی کے ہر پہلوں میں انسان کی ضروریات کا پوری جذرسی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے اور پھر ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام فرماتا ہے مثلاً اسی معاملے کو لیجئے کہ خارجی اثرات سے انسان کے جسم کی حفاظت مطلوب تھی اس کے لئے اللہ نے کس کس پہلوں سے کتنا کتنا اور کیسا کچھ سرسامان پیدا کیا اس کی تفصیلات اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو ایک پوری کتاب تیار ہو جائے یہ گویا لباس اور مکان کے پہلوں میں اللہ کی نعمت کا اتمام ہے یا مثلاً تغذیہ کے معاملے کو لیجئے اس کے لئے کتنے بڑے پیمانے پر کیسے کیسے تنووات کے ساتھ کیسی کیسی جزئی ضرورتوں تک کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب ذرائع فراہم کیے ان کا اگر کوئی جائزہ لینے بیٹھیں تو شاید محض اخصام غزہ اور اشیاء غزہ کی فہرست ہی ایک زخیم مجلد کتاب بن جائے یہ گویا تغذیہ کے پہلوں میں اللہ کی نعمت کا اتمام ہے اسی طریقے سے اگر انسانی زندگی کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر گوشے میں اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر رکھا ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اب اگر یہ لوگ مو موڑتے ہیں تو اے محمد تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرْهُمُ الْكَافِرُونَ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں انکار سے مراد وہی طرز عمل ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کفارِ مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ یہ سارے احسانات اللہ نے ان پر کی ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ احسانات ان کے بزرگوں اور دیوتاؤں کی مداخلت سے کی ہیں اور اسی بنا پر وہ ان احسانات کا شکریہ اللہ کے ساتھ بلکہ کچھ اللہ سے بھی بڑھ کر ان متوسط ہستیوں کو ادا کرتے تھے اسی حرکت کو اللہ تعالیٰ انکارِ نعمت اور احسان فراموشی اور کفران سے تعبیر کرتا ہے